بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں بہت عام خبریں سامنے آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق آرمینیا ایک دہشتگرد ملک بن چکا ہے کیونکہ آرمینی فوج میڈیا کے نمائندوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے اور عام خبر یہ بھی ہے کہ آرمینی وزیر آزم کی زوجہ بھی میدان میں اتر آئی ہیں اور ان کا ارادہ فرنٹ لائن پر لڑنے کا ہے اس کے لیے انہوں نے ٹریننگ حاصل کرنا بھی شروع کر دی ہے ان کی شمولیت سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مقصد جنگ کو طویل کرنا ہے یا کچھ اور اور کیا یورپی ممارک ایک خاص منصوبے کے تحت کاراباگ تنازع کو الجانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ فرانس اور ترکی میں بھی جنگ کے شدید اثار دکھائی دینے لگے ہیں گویا وہ بھی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا آئندہ دنوں میں مشرق وستہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اور مغربی طاقت مسلمانوں کے لیے کیسی کیسی مشکلات پیدا کرنے جا رہی ہیں آج ہم آپ کو ان سب کی تفصیلات بتانے جا رہے ہیں ناظرین اکرامی آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان کاراباگ تنازع شدید ہوتا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کی سالسی میں ہونے والی جنگ بندی کی قرارداد کے پہلے روز ہی اس کی خلاف ورزی دیکھنے کو ملی اور دونوں فوجوں کے درمیان لڑائی جاری رہی ایک خبریسہ ایجنسی کے مطابق امریکہ کی سالسی میں تیہ پانے والے معایدہ کا نفاذ پیر کو ہوا اور پہلے ہی روز اس کی خلاف ورزی بھی ہو گئی لیکن اب دونوں ممالک ایک دوسرے پر خلاف ورزی کے اضامات لگا رہے ہیں آزری صدر الہام علی اوف نے اپنے ٹی وی پروگرام میں اعلان کیا کہ آزربائی جان چاہتا تھا کہ اس تنازع کا حل اسکری اور سیاسی طور پر نکالا جائے لیکن ناگورنو کاربا کے میدان سے بڑی ہلاکتوں کی اطلائے آ رہی ہیں گزشتہ روز آرمینی حکام نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ 974 فوجی ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں اور سیاسی مبصرین اس جنگ کے بارے میں جو قیاس آرائیاں کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جنگ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے کاربا کے حوالے سے ایک اور انتہائی عام خبر سامنے آئی ہے کہ آرمینی فوئی نے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے اور بدلہ لینے کے لیے میڈیا کے نمائندوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اس وجہ سے آزربائی جان میں موجود انٹرنیشنل نمائندوں نے عام انکشافات کیے ہیں اندرونی خبروں کے مطابق آزربائی جان کے قبضے میں آنے والے علاقے سکاؤ شان میں پھینکا جانے والا راکٹ اخباری نمائندوں کی گاڑی کے بلکل اوپر سے گزرا یعنی آرمینیا کی طرف سے شہریوں پر کیے گے حملے اخباری ریپورٹرز کو بھی خطرے سے دو چار کر سکتے ہیں علاقے کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک نمائندے نے کہا کہ پریس ٹیموں کے ٹھکانوں پر بھی آرمینی فوج حملے کر رہی ہے اور انہیں بلا وجہ نشانہ بنایا جا رہا ہے حالی میں ایک حملہ آرمینی فوج کے قبضے سے واگزار کیے گئے علاقے سکاؤ شان میں ہوا جس سے یورو نیوز کی ایک ٹیم اس حملے سے بال بال بچ گئی ان کی گاڑی کابو میں رہنے کی وجہ سے بچ گئی ورنہ اگر ڈگمگا جاتی تو بڑا نقصان ہونے کا خدشہ تھا اس ریپورٹ کے بعد عالمی میڈیا نے آرمینیا پر دہشت کردی کا لیبل لگا دیا ہے اور یہ حقیقت بھی سج ثابت ہو رہی ہے کہ آرمینیا کو بڑی طاقتوں کی پوشت بنائی حاصل ہے کارا باغ تنازے ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر رہا ہے حالات کس ڈگر پر جا رہے ہیں اور عالمی کھیلاری کیا گیم کر رہے ہیں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ روز آرمینی وزیر آزم کی اہلیا نے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور خود فرنٹ لائن پر لڑنے کا اعلان کیا اور اس کے لیے ٹریننگ لینے کے لیے میدان میں آ گئی ایک دن پہلے آرمینی وزیر آزم کی اہلیا نے فیس بک پر ایک تصویر لگائی جس میں انہوں نے آرمینی فوج کا لباس پینا ہوا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ تیرہ خواتین نے جنگی تربیت حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور اس کے لیے ٹریننگ بھی شروع کر دی ہیں اور جوں ہی ٹریننگ ختم ہوگی ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فرنٹ لائن پر آ جائیں گی ناظرین گرامی یاد رہے کہ یہ خاتون پیشے کے لحاظ سے صحافت سے وابستہ ہیں اور اس سے قبل بھی وہ فوجیوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتی رہتی ہیں اور فوجی کیمپوں میں جاتی رہتی ہیں اور انہوں نے اپنے بیس سالہ بیٹے کو بھی فوج میں برتی کروا دیا تھا جو بطور رضاکار خدمت سرانجام دیتا تھا نمائندوں کا خیال ہے کہ یہ جنگ کو طول دینے کی ایک گناونی چال ہے جس کے پیچھے روس اور فرانس کا ہاتھ ہے ان ہتھکنڈوں کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ مسلمانوں پر حملے کیے جائیں دوسری طرف ایران کے نائب وزیر خارجہ براہ سیاسی امور کاراباگ کے تنازے پر ترکی روس اور آزربائیجان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس حوالے سے ان کا ایک اہم بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ایران کھٹے میں امن و سلامتی کا خواہش مند ہے وہ اپنے اس سفر کے دوران ان ممارک سے مشاورت بھی کریں گے اور اس بہران کے حل کے لیے اپنی سفارشات بھی پیش کریں گے اور وہ پر امید ہیں کہ ان کی یہ کوشی رائے گاہ نہیں جائے گی اور امن کے قیام کے لیے ایرانی کوشی رنگ لائیں گی انہوں نے مزید واضح کیا کہ وہ اپنے دورے کے دوران اپنی حکمتِ عملی بھی پیش کریں گے انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ان کا دورہ کفقاز کے علاقے میں بھی کشیرگی کم کرنے کا باعث ہوگا اور علاقے میں قیام امن کی امید بن جائے گی ناظرین گرامی دوسری طرف عالمی طاقتیں ترکی کے خلاف متحد ہو کر اسے نیچہ دکھانے کی کوششوں میں سرگرم عمل ہیں ترکی یونان اور فرانس کے درمیان کشیرگی نے بھی یورپی ممالک کو یہ موقع فرام کیا ہے کہ وہ ترکی کے خلاف اپنی کاروائیاں تیز کر دیں امریکی مہمہ خارجہ کے ایک ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے جس میں اس نے کہا کہ امریکہ ترکی اور فرانس کے درمیان کشیرگی پر گور کر رہا ہے نیٹو کے نمائندے دونوں ممالک کے درمیان گہر ضروری جنگ سے صرف دشمن ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ترکی اور فرانس کے درمیان گستخانہ خاکوں کی وجہ سے کشیرگی پائی جاتی ہے اور ترک صدر نے قوم سے فرانسیسی پرادک سے بائیکارٹ کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے یورپی لیڈروں کی یونین پر زور دیا کہ فرانس کے اسلام مخالف پرابوگنڈے کو روکیں انہوں نے چاند روز پہلے بھی فرانسیسی صدر کو دماغی مریض قرار دیا تھا جس پر فرانس نے اعتجاج بھی کیا تھا اور انکران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا ترک صدر نے یہ بھی کہا کہ جس طرح فرانس کے صدر ترک ایشیا پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہیں اسی طرح میں بھی جواباً یہ اپیل کر رہا ہوں کہ کوئی فرانسیسی چیز نہ خریدی جائے یورپ میں مسلمانوں کو انہی تاثبات کا سامنا ہے جس طرح دوسری عالمی جنگ سے پہلے یہود کے خلاف برپا کی گئی تھی ناظرین اگرامی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ روز قبل پیرس کے ایک سکول میں فرانسیسی استاد نے اپنی کلاس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے دکھائے اس پر ایک جوشیلہ نوجوان تیش میں آ گیا اور سولہ اکتوبر کو اس فرانسیسی استاد کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جس پر فرانس کے صدر نے استاد کے حق میں بیان دے کر اسے آزادی حق کا نام دے کر اس کا دفاع کیا اور اس کی تعریف کی اس نے اسلام تعلیمات کے خلاف جنگ کا بھی اظہار کیا جس پر ترکی سمیت بہت سے اسلامی ممالک نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فرانس سے شدید اعتجاج کیا اور فرانس بائیکارڈ کے نام سے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کفار اس وقت مسلمانوں کے خلاف پنجے جاڑ کر نابرد آزما ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کی تذیل کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے اس نازک موقع پر تمام مسلم ممالک کا متحد ہونا آج ضروری ہے اور تمام مسلم حکمرانوں کو وقت کی نزاکت کو سمینا چاہئے ناظرین مطرم ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی پہلی ویڈیوز کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ پہلی کی طرح اس ویڈیو کو بھی آپ لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیار رہے گا اللہ نگے بان ملتے ہیں